بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو زلہ و تحصیل مانسرہ کے علاقے پیران کا ایک ایسا افتدائی تعلیم کا ادارہ دکھاتے ہیں جو ایک صدی سے علاقے کے لوگوں کو علم سے عرصتہ کر رہا ہے گورنمنٹ پرائمری سکول پیران وہ سکول ہے جس کی ابتداء بیسویں صدی کے اوائل میں ہوئی علاقے کے مرکز میں قائم یہ سکول تاریخی اہمیت کا حمل ہے جب تقریباً ایک صدی قبل یہ سکول قائم ہوا اس وقت سیری خیربات سے لے کر نڑبیر جنگلہ تک اور دوسری طرف کسومی پاٹاڈوگا سے لے کر سامیہ بیسیاں اور شہرگڑی تک پورے علاقے میں کوئی اور سکول نہیں تھا پچھلے ایک سو سال کے دوران اس سکول سے فارو تحصیل طلبہ نے ملک اور بیرون ملک اپنے وطن علاقے اور خاندان کا نام روشن کیا ہے بیسویں صدی کے دوران جن مقامی احساسہ نے اس سکول کے ذریعے طلبہ کو تعلیم کے زیور سے عراستہ کیا ان میں جناب سید غلام در شاہ نمردار جناب سید احمد شاہ جناب سید رحیم شاہ اور جناب سید مختار شاہ قابل ذکر ہیں آج اس پرائمری سکول کی امارت گورنمنٹ ہائر سکنڈری سکول پیرہ سے ملک ہے یہ موجودہ امارت دوہزار چھے میں تعمیر ہوئی اس کے بعد کے مرائل میں ہائر سکنڈری سکول کی خوبصورت امارت بنی گورنمنٹ پرائمری سکول پیرہ پچھلی صدی سے ترقی کی مختلف منازل تے کرتا آ رہا ہے پہلے پہل اس کی امارت پیرہ کے مرکز میں تھی اور بعد میں چھینے میں تریڈا کے مقام پر قائم ہوئی اور اب یہ امارت ہائر سکنڈری سکول پیرہ کے ساتھ بیلہ کے مقام پر ہے اس سکول کی تاریخ کے بارے میں مرہوم ماسٹر سید قفایت حسین شاہ جن کا علاقے میں تعلیم کے فروغ میں ایم کردار ہے کا کہنا تھا چونکہ یہ 1923 میں جب لور میڈل ہوا تھا اس سے پہلے پریمری سکول تھا یہ پریمری سکول تھا 1923 میں یہ لور میڈل ہوا اور پھر 1935 میں پھر پریمری سکول ہو گیا اور بدقسمتی سے 1984 تاکہ یہ پریمری سکول تھا 1984 میں یہ میڈل سکول ہوا آئیے اس تاریخی سکول کے بارے میں اور بیس فی صدی قدران اس سکول میں تعلیم دینے والے اساتھا کے بارے میں دیگر شخصیات سے بات کرتے ہیں ماسٹر جناب سیر امجد شاہ صاحب آپ پی پریمری سکول پیرا میں تائنات رہے ہیں آپ کے معلومات کی ہیں اس سکول کی تاریخ کے حوالے سے یہ جناب میری معلومات کے مطابق ہے انیس سو دو میں پہلا سکول پیرا میں قائم ہوا ہے سکولہ بھی داخل ہوئے ہیں اچھا مہدر محمد نے استادہ سے افتادا سکولہ بھی انہوں داخل کیتے ہیں اچھا سارے گلہ سنشاہ انہوں کو پڑے ہیں انہوں کو پڑے ہیں بلکل کیجا پڑال دیا سے کچھ دیارے سوڑا خود کے جائے میں شخصیت کے جائے سے انہوں دی باس انہیں دیکھے نا پڑال دیا سے میں پانچ جماعتاں پڑی ہیں اچھا کئی باریاں آئے تھا پولیس پی آئی گئے اچھا میریے کئی تانگ کر دیو جندگاں میں پانچ بڑی ہیں باریاں پڑے دیو پھر بھی مڑے خدا نال خاطب نہیں مقابلہ نہیں کر رکھتے ہیں نال پھر ایک گل بھی کی تھی ہے خدا دی محربانی نال بڑیاں بڑیاں افسراں نال یاریاں باریاں بھی ہوئی ہیں مڑے سامنے گل نہیں کر رکھتے ہیں خدا دی محربانی نال اچھا دوستو اسکول کا دو بڑی آسا تھا پریمری اسکول آسا انگریز دورب بڑھیں انگریز دوران بی تلہ جتے آسکر بستے اتھا سکول آسا خانہ دا آرے آچھا آسی لنڈے علیہ خانہ ٹھیک 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 سکول بیون دا آسا پہلے آسی داخل اتھا ہوئے پہلے جڑا اتلا سکول بڑھیں سجاول بابینا بڑھایا باڑی علیہ باڑی المنظور بابی پیو بیار جتنی بھی چلی پھلالے ہو مڑے پھپڑے جبار شاہ نان جن دا آسا بیار آلہ شاہن بیار بھی ہو بیار وہ مشتری بھی کرے تلہاں دروں کرے آن دے آسے دے وہ سکول جس و لے بانکرے آسی پھر اتنے سکولہ بے چاہیا پہلے بڑھایا سجاول بابینا آپ لے بس رہاستے پھر بسے باستے چاہ دے تھا کرائے ٹھیک تے اہو دروازے بھی علماریاں بھی کھڑکیاں بھی بولدیا آدمی گالکا رہنا تھالبی بولدیا اتنا خوش آواز سکول بڑھے ہیں پیرا کا سکول جتا ہے دوار میٹل سکول انیس سو پیندیس میں ہوئا اور انیس سو چالیس میں وہ وہ کی باز نظامی کی وجہ سے اور ناتفاقی کی وجہ سے وہ دو کلاس میں پانچویں چھتی کی وہ دوار میٹل سکول دوکلا سے دازہ پیمی سکول میں آگی پانچویں چھتی دور پانچویں چھتی دور ملسا تشریف فرمایا جراف سید مختیار حسین شاہ طویل عصر تخدمات انجام دی انہوں نے اور اس سے پہلے کی نسل ہے وہ ان کے والد گرامی سید رخیم شاہ صاحب کے شاگر تھے رخیم شاہ صاحب انٹیائی مدبر شخصیت تھے دور اندیش تھے وسیع تعلقات تھے موتبر شخصیت تھے سیاسی حوالے سے بھی سماجی حوالے سے بھی اور اقتصادی حوالے سے بھی مضبوط انسان تھے رخیم شاہ صاحب سے پہلے جو استاد تھے یہاں پر حامد شاہ استاد جنہیں جنہیں سید عامد شاہ ان سے پہلے اس صداقہ کے جو استاد تھے سید بولان مدر شاہ سکول بیسویں صدی کے حوائل سے شروع ہے سید رخیم شاہ صاحب کے جو دور ہے وہ انتہائی وسید ہو رہے ہیں انہوں نے اس تعلیم کے فراؤں کو مزید وسط دی اور تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ یہاں سے نکل کر اٹھ 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 بستیوں میں شامل ہو گیا سید رخیم شاہ صاحب کی شخصیت کے بارے میں کوئی تاثرات آپ کے ان کے بارے میں کوئی آپ گفتگو کرنا چاہیں میرے والد صاحب سید رخیم شاہ صاحب ایک مدبر اور بڑی عظیم شخصیر تھے بیسویں صدی کے نامور اسادسہ میں سید احمد شاہ صاحب کا بھی شمار ہوتا ہے جو سید نظر شاہ اف لاہور کے والد گرامی اور سید قازم شاہ صاحب کے تایا ہے موسیقی کوئی عرصہ پھر اے رہے بہرحال اس طور پھر پڑھنا اس طور پھر تسیل لکاوٹ کو نہیں آئی تھا پھر لکاوٹ نہیں آئی پھر لکاوٹ نہیں آئی پھر لکاوٹ بھی نہیں آئی اور پھر ہر سکول پہ چار کلاس پہ چلا جب آلی فرسل سین کی ٹاپ پوزیشن ہوئی تکی گئے جی اس طرح لگاؤ پیدا ہوگیا تعلیم میں نے اپنی شروع کی تعلیم پرہمڈری تک پہران کے سکول سے حصل کی اور زیادہ تر میرے جو ٹیچر رہے وہ محترم وروم سید رکیم شاہ صاحب تھے اس کے بعد میں نے وہ چار کلاس تک تھی اس کے بعد میں پانچویں کلاس کے لیے لنڈا کے سکول میں داخل ہوا اور وہاں ایک سال کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر میں ایک سال مزید کے لیے سکتھ کلاس کے لیے میں چٹا بٹا کے سکول میں ایک سال تک وہاں جاتا رہا اس کے بعد جب وہاں پہ صرف سکتھ کلاس تھی تو اس کے بعد میں داتا کا سکول میں وہاں پہ ایمیشن لی وہاں سے مر علاقائی تاریخ پر گیرے نظر رکھنے والی شخصیت اور سابقہ استاد ماسٹر سید نزاکت حسین شاہ گورنمنٹ پرائمری سکول پیرہ کی ابتدا کے بارے میں اور سکول کے پہلے استاد سید غلام حیدر شاہ نمبردار کے تعلیم کے فروغ کے حوالے سے کردار کے بارے میں اور پھر ہیش سکنڈری سکول کے قیام کی جدوجہد کے بارے میں یو فرماتے ہیں ڈاکٹر سید سکتین بھائی سکتین حسین نکوی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا 1902 بھی قائم ہویا سکول جی جی 1902 بھی پہلے جی آسنہ دوسرہ دادہ بھائی جانا سکول کنایا ہونا یعنی آسن دادہ بزرگوار جناب غلام حیدر شاہ صاحب بارے میں ایگل کر دے اسکول دے پہلے استادہ سے اسکولوں سے لے ہونا چاہنا یعنی اس طریقے سے تنخواہ نہ ہو دیا گورنمنٹ سے ہونا چاہا اس نے ہونا چاہا کوئی لوگا نہیں طرفوں دونیشن ہونا چاہا کوئی دارے ہونا چاہا یا اس طرح اس سسٹم ہونا چاہا اس ہونا چاہا اس لے اس سسٹم ہونا چاہا پھر اس تو بعد 1902 بھی باتائی میں سکول بڑے اور باتائی میں اس کا ہونا چاہا لور میڈل سکول بڑھا لور میڈل سکول بڑھا ہے لور میڈل سکول بڑھا ہے دو طرح سے تو چاہے گی ہے دردے چلے گی ہے پھر ہمون کے پریمیری لے گی جناب نزاکت صاحب انیس سو چونتی یا پینتی اس طرح کچھ لوگ دستن کے ایک لور میڈل سکول بڑھا گورنمنٹ پریمیری سکول تو اپگریڈ ہوگی لور میڈل سکول بڑھا لیکن کچھ عرصے بعد اس دی دو کلاسوں ختم ہو گیا اور ایک پریمیری سکول رہ گیا اور انیس سو چونتی پینتی تو لے کے اسی دی دائی میں جل کے ایک میڈل سکول قائم ہویا سملہ تھا پریمیری سکول اپنی جگہ تھا گران تو منتقل ہو گیا ترہ ڈی بچ اور نال نال ایک میڈل سکول قائم ہویا اسی دائی بچ اور اس تو بات تحریک پر شروع ہوئی کہ ہائی سکول بڑھنا چاہیے تھے اور اس وقت ہائی سکول بھی ہے اور ہائر سکنڈری سکول بھی ہے بہلے بچ پریمیری موجود ہے اس بارے میں تھوڑی جی تفصیلات دستو اس تھی تحریک کی طرح شروع ہوئی اور اس چیز کو عملی جمعہ پہنانا بچ ماسٹر سید کفایت حسین شاہ مروم دے کردار جی انہوں نے بہت اچھا کردار رہے ہیں انہوں نے بڑے مقدمے کی تھی بھی سکتے ہیں پھر اس پہ جو قادم و سمچہ ہونا بھی کردار ہے پھر اس پہ کہنا ہے خادم و سمچہ چھوٹے جلے اپنا نکے خادم صاحب ہے چھیک ہے انہوں نے نکے خادم صاحب آتے انہوں نے کردار ہے پھر باقی یہ سی سارے یہ نہیں کو نہ دالی ایک تھی ماں سی اس تھی میں چلتے رہے ہیں اس پہ جو سارے نہیں کٹرویشن ہے بہت شکریہ جی بڑی ضبطہ معلومات ہے جی گورنمنٹ پریمیل سکول پیراں دا تعلیم دے فروغ دے والنا کی کردار ہے جی اس دا کردار تو بہت اچھے رہا کہ تو بڑے بڑے بچے یعنی اس طرح دے دکھیں کہ جو اس وقت ہے تو آجیاں جی پوستہ دے گئے اور پریمیل سکول پیرا رہے ہیں یعنی اس نے بہت ایک سکولہ سا کہ جرہا دکلیمنٹ دو کے دوتا ہوتا ہے جتنے لوگ بھی آنے ایسے درو جنگلہ لڑگی یہ سارے داخلے لوگ یعنی پیرا بچار کے پڑھ گئے ہمارے ہائر سکنڈری سکول کے حالیہ ویجر کے دوران ہمیں اس پریمیل سکول کی موجودہ امارت کو بھی دیکھنے کا موقع ملا ہم ہائر سکنڈری سکول کے امارت سے ہی پریمیل سکول میں داخل ہوئے جاہیڈ معلم محمد رفیق مغل سید ناظم حسین شاہ محمد مسقین قاسم فیاض حسین شاہ اور دیکھت اساتھا نے ہمارا استقبال کیا اس دوران ہمارے ساتھ ہائر سکنڈری سکول کے پرنسپل جناب نظیر خان سواتی مذہبی سکولر مولانا سید مظر لنکفی سینئر اساتھا جناب سید قادم شاہ جناب سید تنویر شاہ دائریکٹر فیزیکل ایڈوکیشن جناب محمد سلیمان اور جناب محمد گلاب بھی موجود تھے پریمیل سکول کا بزد کیا اور تباہ در پریمیل سکول دے بھولتے اور پریمیل سکول دستر مالے کا سکول آئیس سکول چوالیس پچاس سے پہلے ہمارے ساتھ سے سوالے کے مفتار شاہ صاحب اور مشکل صاحب اور میں ایک جوڑے پڑھا ہے مشکل صاحب میں ایک بات کرنا چاہوں وہ تیچنز کے لیے اساتسہ کے لیے کیونکہ میں بھی آج کل تیچنگ کرتا ہوں اسلامباد میں ایک دوسترین پروفیسر ہوں اور وہاں پر جی تاقید کی اپنی پریسپل صاحب جو رضیر خان سواتی صاحب سٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ اساتسہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کتاب سے اپنا رشتہ مضبوط کریں نئی نئی باتیں آتی کتابوں میں وہ آپ مفید باتیں سٹوڈنٹ تک بہت جائیں اور جو یونسٹی کے لیول پر ٹیشرز رہتے ہیں ان کے لیے ریسرچ کرنا بھی بہت ضروری ہے تب انہیں ریسرچ سکولر کہا جاتا ہے کہ اگر ان کی سال میں دو پبلکیشن ہو دو سائنٹیفک پیپر یہ ریسرچ پیپر پبلچ ہوں اس لیے ضروری ہے کہ اساتسہ کتاب کے ساتھ رشتہ مضبوط کریں باہر یورپ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ٹیچر پرائیمری ڈیبل پر یا ہائیر سکینڈری ڈیبل پر جو اساتسہ پڑھاتے ہیں وہ ان کی نئینے کورسز ان کے لیے ہوتے ہیں وہ نئینے کتابیں اپنے طلبہ کے ساتھ مطارف کراتے ہیں تو اس سے ان کی اپنی علمی استاد عملی علمی قابلیت میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ وہ اس علم کو طالب علموں تک منتقل کرتے ہیں جناب رفیق مقل کے دفتر میں ان سے اور دیگر ساتھ ساتھ سے بات چیت ہوئی اس دفتر میں دیوار پر آویزان متعدد شخصیات کی تصویر دیکھی جن میں سابق پرنسپل ہائر سکینڈری سکول پیران محروم سید کیفایت حسین شاہ پرائمری سکول کے سابقہ سبران اور اساتھ سید نزاکت حسین شاہ سید امجد حسین شاہ سید خادم حسین شاہ سید جماعت علی شاہ سید تنظیم شاہ سید شوکت حسین شاہ ماسٹر محمد آصف اور علاقے کے معززین مرہوم سید رفیق حسین شاہ نمردار سید حبیب چاہ نمردار سابقہ علاقائی نازم میجر ریٹائر سید تراب شاہ سید محمد حسین شاہ سید اقبال حسین شاہ مرہوم اور اگزیب عوان قابل ذکر ہیں یہ تصویر ان شخصیات کی اپنے علاقے سے محبت اور اس علاقے کی ترقی میں جد جد کی اکاسی کرتی ہیں دعا ہے کہ اس علاقے میں لوگوں کو اتفاق و اتحاد مجسر ہو رب کریم ان تصویر میں موجود مرہومین کے درجات بلاند فرمائے اور جو حیات ہیں ان کو سہت و سلامتی عطا فرمائے آمین